وفاق اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف نے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی ہے کاف لیگ کے سینئر اہنما سینٹرل کامل علی آگا نے کہا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کوئی بائیت نہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں انہوں نے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں کسی اتحادی کو شامل نہیں کیا کیا اتحادیوں کے ساتھ مشورے کو گناہ سمجھا جاتا ہے ہمارے پاس ابھی بھی سٹینڈنگ آفر موجود ہے ہم پر یہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ہم واحدہ نہیں توڑیں گے کامل علی آگا نے کہا کہ حکومت نے جب بھی مشکل وقت میں آواز دی ہم نے معاملہ حل کرنے کے لیے کوشش کی پی ٹی آئی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں ہم نے کبھی تحریک انصاف کے خلاف کوئی سازش نہیں کی کامل علی آگا کا کہنا تھا کہ ہم نے سیاست کو کبھی دشمنی کا رنگ نہیں دیا بڑی دشمنی کو ایک طرف رکھ کر دوستی قائم کی جس کا قوم کو فائدہ ہوا جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں ہمارے خلاف شدت کے ساتھ انکوائری ہوتی رہی ہے نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ نامعلوم درخواست پر انکوائری کرے نیب ایک بند کیس کو دوبارہ کھول رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اور جو چیزیں عدالت میں سامنے آئیں گی اس پر سوچنے پر مجبور ہوں گے دوسری جانب صبائی وزیر مسلم لیگ کاف باؤ محمد رزوان نے بھی اس بات کا شکوا کیا کہ حکومتی فیصلوں میں ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی نہ ہمیں کبھی حکومت کا حصہ سمجھا گیا ہم تو بہت سنجیدگی سے حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں اداروں کی عزت ہماری جماعت سے زیادہ کوئی نہیں کرتا باؤ محمد رزوان کا کہنا تھا کہ اس وقت پولٹیکل انجینرنگ ہو رہی ہے اگر ایسے ہی حالات رہے تو ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا ایسے حالات میں حکومت رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا موسیقی